قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو ایمان والے ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے کوئی بھی معاملہ آپس میں حل نہ ہو رہا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹایا جائے گا ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز کے اندر صورت الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے تو آپ کے سامنے کئی دلائل پیش کیے گئے جن سے قرآن مجید کی قرآن نماز کے اندر فرض ثابت ہوتی ہے اور پھر وہ قرآن کم از کم صورت الفاتحہ کے اوپر مشتمل ہو واضح اور سری نصوص آپ کے سامنے پیش کی گئی آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے وہ دوست جو نماز کے اندر صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں خاص طور پر مقتدی کے حوالے سے کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ تلاوت نہیں کرے گا ان کے علماء بھی کئی ایسے گزرے ہیں اور چوٹی کے علماء ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں صورت الفاتحہ کو مقتدی کے لیے پڑھنا درست قرار دیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ دور حاضر کے اندر خامخواہ تعصب کی نظر ہو چکا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء جو ان احباب کے ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل رہے ہیں میں آپ کے سامنے مختلف اہل علم کی آراء رکھتا ہوں بعض تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صرف سری نمازوں کے اندر صورت الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی اور بعض اہل علم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جہری نمازوں کے اندر بھی سکتات کے اندر آپ صورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں یعنی جہاں پر ہمارے حق کے اندر قرآن مجید کے دلائل ہیں احادیث مبارکہ کے دلائل ہیں وہاں پر یہ علماء بھی واضح طور پر ہمارے موقف کی تعید کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھی جائے گی میں ابتدا کرتا ہوں ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر گفتگو کی کیا فرماتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ میرے سامنے کتاب ہے تعلیفاتِ رشیدیہ اس کے اندر ان کی مختلف کتابیں جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں سبیل الرشاد ان کی کتاب ہے اور یہ تعلیفاتِ رشیدیہ کا صفحہ نمبر جو ہے پان سو بارہ ہے یہاں پر اس موضوع کے مطلقہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں ارشادِ خداوندی میں جو حدیثِ قدسی میں واقع ہے پس جب اس کو اس قدر خصوصیت بھی صلات ہے یعنی سورة الفاتحہ کو جب نماز کے ساتھ اس قدر خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قدسی کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے آدھا آدھا اور جو تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سورة الفاتحہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورة الفاتحہ کو نماز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے تو فرما رہے ہیں پس جب اس کو اس قدر خصوصیت بھی صلات ہے تو اگر سکتات میں اس کو پڑھ لو تو رخصت ہے کہتے ہیں کہ اگر سکتات میں اگر سورة الفاتحہ کی تلاوت کر لو تو یہ رخصت ہے دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے یہ تقریرِ ترمزی کا رکھتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں احباب جانتے ہیں اس بات کو یہ ان کی تقریرِ ترمزی ہے اور صفحہ نمبر ہے 68 لکھتے ہیں اب رہا یہ عمر کے مقتدیوں کو جو قرات خلف الامام سے منع کیا جاتا ہے تو اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ثابت ہو واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے امام کے پیچھے مقتدی کو سورة الفاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہو تیسرا حوالہ ایک اور عالم دین مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کی یہ تقریرِ ترمزی ہے انہوں نے بھی اس بات کے اوپر خوب روشنی ڈالی ہے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اور تابعین کے اندر امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھنا کیوں مشہور ہو گیا تھا کہہ رہے ہیں یہ تقریرِ ترمزی اور صفحہ نمبر چار سو چوالیس ہے تو روایتِ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور روایتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ان کے فتوہ کی وجہ سے اکثر صحابہ و تابعین قرات خلف الامام کے قائل ہیں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو والی حدیث جو آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی گئی تھی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی گئی اور جو ان کے فتوہ ہیں جس میں وہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائلہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا تھا فرما رہے ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے اور ان کے فتوہ کی وجہ سے صحابہ اور تابعین میں سے اکثر جو ہیں وہ قرات خلف الامام کے قائل ہو گئے تھے چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں احسن الفتاوہ یہ بھی بہت بڑے عالم دین اور مفتی گزرے ہیں ان کا جو نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر فقیح الاسر مفتی آزم حضرت مفتی رشید احمد صاحب یہ فتاوہ احسن الفتاوہ کی جلد نمبر تین ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو پچیس یہاں پر واضح طور پر لکھتے ہیں اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنمی اور شیخ التسلیم وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے سب کے اقوال میں صرف سری نمازوں میں قرات خلف الامام کا استحصان ہے چنانچہ مولانا عبدالحی اور ملہ جیون استاد عالمگیر کی عبارتوں میں امام محمد کے قول کا حوالہ سرحتن موجود ہے اور امام محمد کے قول میں سری نمازوں کی قید سرحتن مذکور ہے اور اس میں کسی کو نزا نہیں بلکہ ہم تو جہری نمازوں میں بھی امام کی قرات سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قرات فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہنفی علامہ گزرے ہیں بولانا عبدالحی لکھنوی شیخ التسلیم اور اسی طرح امام محمد جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایہ ناشا گردوں میں شامل ہیں ان کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سری نمازوں کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنی سورة الفاتحہ کی تلاوت کرنی یہ درست ہے کہتے ہیں ان کی عبارتوں کے اندر تو سری نمازوں کا تذکرہ ہے لکھ رہے ہیں کہ میں تو جہری نمازوں کے اندر بھی قرات خلف الامام کی اجازت دیتا ہوں کہ امام سے پہلے مقتدی پڑھ لے یا امام کے بعد جو ہے وہ مقتدی سورة الفاتحہ کی تلاوت کر لے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی سورت کے اندر بڑے بڑے علامات چوٹی کے ان احباب کے گزرے ہیں جو سورة الفاتحہ پڑھنے کے قائل رہے ہیں مقتدی کے لئے آپ نے نام سنا اس عبارت کے اندر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں ان کی ایک کتاب ہے موتا امام محمد کے اوپر تعلیق التعلیق الممجد کے نام پر یہ میں نے وہ کتاب کھول لی ہے موتا امام محمد جس کے حاشیے میں ان کی تعلیق ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے 101 ہے اور یہ قتیمی کتب خانہ کراچی سے یہ شائع ہوئی صفحہ نمبر 101 پر یہ بات لکھتے ہیں صورت الفاتحہ کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں لکھتے ہیں امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں جن سے صورت الفاتحہ پڑھنے کی ممانت بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں یا تو وہ بلکل بے اصل ہیں یا وہ رویتیں ضعیف ہیں صحیح نہیں ہیں اسی صفحہ پر آگے جا کر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جن دلائل سے صورت الفاتحہ پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے ان کے مد مقابل کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو درجے کے اندر ان کا مقابلہ کر سکے کہ جس سے منع ثابت ہوتی ہو کہتے ہیں کوئی ایسی رویت جو ہے وہ نہیں ملتی بخاری شریف کی شرع کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اَلَا أَنَّ بَعَذَا أَصْحَابِنَا اِسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ عَلَىٰ سِبِيلِ الْاِحْتِعَاتِ فِي جَمِعِ السَّلَوَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ اِسْتَحْسَنَهَا فِي غَيْرِ الْجَهْرِيَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَىٰ ذَلِكَ اِذَا قَانَ الْإِمَامُ لَحَانًا عمدت القاری ان کی کتاب ہے بخاری شریف کی شرع صفحہ نمبر چودہ ہے اور جلد نمبر چھے پر انہوں نے اپنے اہل علم کی سراحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے یاد رہے ہمارے بعض علامات تمام نمازوں میں الحمد پڑھنے کو مستحسن بتلاتے ہیں اور بعض صرف سری نمازوں میں اور بعض جب کہ امام کی قرات میں لہن ہو تو الحمد پڑھنا مستحسن قرار دیتے ہیں اپنے اہل علم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ سب نمازوں کے اندر مقتدی جو ہے وہ صورت الفاتحہ پڑھے گا بعض ہمارے علامہ وہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں کے اندر پڑھے گا اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اگر امام قرات صحیح نہیں کر رہا اس کا تلفز درست نہیں ہے تو مقتدی جو ہے وہ صورت الفاتحہ پڑھے گا ان علماء میں ایک عالم دین محدث گزرے ہیں ملہ علی کاری حنفی رحمہ اللہ انہوں نے مشکا شریف کی شرح لکھی ہے مرکات کے نام پر یہ صورت الفاتحہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں مرکات کا صفحہ نمبر 301 ہے اور جلد نمبر دو ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے آئمہ میں سے امام محمد جو ہیں وہ سری نمازوں کے اندر صورت الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے امام شافی کی موافقت کرتے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ اگر سارے دلائل کو جمع کیا جائے حدیث کے سارے دلائل کو جمع کیا جائے تو یہ موافقت درست معلوم ہوتی ہے اور امام مالک رحمت اللہ کا بھی یہی موقف ہے معلوم ہوا کہ ملالی کاری حنفی رحمہ اللہ کا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ وہ سری نمازوں کے اندر صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے علامہ ابن حمام رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی عالم دین گزرے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے احتیاط اسی میں ہے کہ فاتحہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے کہتے ہیں ان الہتیاطہ ہوا الخروج عن الخلاف فارتقاب المکروح اولا من الفساد سم الفساد فی جانب ترک اقوى من الفساد من جانب القرآت فاقوى ہم الجمع للمنع کیفا وہوا مذہب اکثر المجتہدین فرماتے ہیں کہ سورة الفاتحہ پڑھنے والا مسئلہ جو ہے نا وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس پر کہ نہ پڑھا جائے کیونکہ نہ پڑھنے کے اندر فساد زیادہ ہے اور پڑھنے کے اندر فساد کم ہے اور یہ اکثر مجتہدین کا قول ہے فتح المغتا مغتا امام مالک کی شرعہ ہے اور وہ قلمی نسخہ جو ہے اس کا ورک نمبر جو ہے چالیس ہے وہاں پر یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت بڑے پیر گزرے ہیں جن کو نظام الدین اولیاء کے نام سے پہچانا جاتا ہے آپ بھیران ہوں گے کہ وہ بھی سورة الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے بہت بڑے وہ ہنفی عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے پیر بھی تھے لیکن سورة الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سورة الفاتحہ امام کے پیچھے کیوں پڑھنے کے قائل ہیں تو انہوں نے جو جواب دیا مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ جواب نقل کیا ہے لکھتے ہیں انہو کانا حنفیا کہ نظام الاولیاء جو ہے یہ حنفی تھے ولیکنہو کانا یجوز القرآت بالفاتحہ تی خلف الامام لیکن وہ امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے تھے وکانا یکروہ فی نفسی ہی اور وہ سری طور پر پڑھتے تھے سورة الفاتحہ فآرازہ علیہ باز اصحابی ہی ما روویہ تو ان کے کسی شاگرد نے وہ روایت بیان کی ان کے سامنے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اللہذی یکرو خلف الامام فی فی جمرتن کہ جو امام کے پیچھے قرار کرتا ہے اس کے موں میں آگ کا انگارہ پڑے گا یہ روایت ان کے کسی شاگرد نے مجلسی نے پیش کی تو وہ آگے جواب دیتے ہیں فقالہ تو انہوں نے جواب دیا وَقَدْ سَحْعَنْهُ لَا صَلَاطَ لِمَلَّمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جواب انہوں نے یہ دیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح ثابت ہے کہ جو بندہ نماز میں سورة الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی کہتے ہیں جب یہ حدیث صحیح ثابت ہے تو اب معاملہ یہ ہے جو حدیث تُو نے سنائی ہے کہ آگ کا انگارہ پڑے گا اس کے اندر وعید ہے وَسَّانِ بِبُتْلَانِ السَّلَاطِ اور جو دوسری حدیث ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سورة فاتحہ نہ پڑی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی جو تُو نے حدیث سنائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ فاتحہ پڑے گا قرات کرے گا تو آگ کا انگارہ پڑے گا یہ وعید ہے اور جو حدیث میں نے سنائی ہے جو نبی علیہ السلام سے صحیح ثابت بھی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر سورة فاتحہ نہ پڑی جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی اب معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف ہے اب میں کیوں سورة فاتحہ پڑنے کا قائل ہوں کہتے ہیں وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَحَمَّلَ الْوَعِيدَ وَلَا أَسْتَتِيُ أَنْ تَبْتُ لَسَلَاطِ فرماتے ہیں کہ میں وعید تو برداش کر سکتا ہوں لیکن میں یہ برداش نہیں کر سکتا کہ قیامت والے دن یہ کہا جائے کہ تیری نمازی باطل ہو گئی ہے اس لئے میں سورة الفاتحہ پڑنے کا قائل ہوں مولانا عبدالحی لخنوی رحمہ اللہ نے یہ ان کی بات نزہت الخواتر صفحہ نمبر 123 اور 124 اور جلد نمبر 2 پر جو ہے وہ نکل کی ہے مولانا مناظر حسن گلانی یہ بھی بہت بڑے ایک آدمی گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 پر یہ بات لکھتے ہیں نظام الاولیاء کے حوالے سے فرماتے ہیں مشہور بات ہے کہ حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت ہنفی ہونے کے قرات خلف الامام کرتے تھے امیٹھی عود کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آئے گا بدائیونی نے ان کے متعلق بھی لکھا ہے بجن سے ہی یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن رکین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین یحیع منیری رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے کہ وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑتے تھے یعنی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جو اس بات کے قائل رہے ہیں کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑے جائے گی تو جو احباب بزرگوں کو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی بات بھی پھر مانیں امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ان کی نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ضائع چلی جائیں کہا جائے کہ بے تیری تو نماز ہی نہیں کیونکہ تُو نے صورت الفاتحہ کی تلاوت ہی نہیں کی تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چاہیے کہ ان کی بات بھی مانیں اور امام کے پیچھے صورت الفاتحہ کی تلاوت بھی کریں یہ میرے سامنے محقق الاسر مولانا ارشاد الحقسری حفظہ اللہ کی کتاب تو اس کے صفحہ نمبر ساٹھ سے انہوں نے یہ بہت شروع کی ہے کہ وہ کون کون سے ہنفی علامہ ہے جو امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں کچھ کے حوالاجات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور باقی جو ہے تفصیل آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر شیخ حسین بخاری ہیں مرزا مظہر جانے جانا ہیں شاہ ولیاللہ محدد زیلوی رحمہ اللہ اور ان کے والد ہیں اسی طرح شیخ حسن عجمی ہیں مولانا عابد سندھی ہیں مرزا حسن علی ہیں اور ایک بہت بڑے بزرگ مجدد الفثانی رحمہ اللہ یہ اور کئی علماء کے نام جو ہے بقیدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پر یہ تفصیل لکھی ہے کہ یہ سارے علماء جو ہیں امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اسی طرح شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ شاہ اسمائل شہید رحمہ اللہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ بزات خود مولانا زفر عمد عثمانی مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا بھی حوالہ یہاں پر نکل کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں ہمارے بعض اصحاب نے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے صورت الفاتحہ پڑھنے کو پسند کیا ہے سری نمازوں کے اندر یہ فصل الخطاب یہ ان کی کتاب ہے صفہ نمبر 298 کا حوالہ یہاں پر موجود ہے بلکہ خود ان کا اپنا موقف کیا ہے کہتے ہیں کہ صورت الفاتحہ پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے یہ جائز ہے یہ حکم ہے اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے یعنی وہ خود بھی امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے تھے یہ فصل الخطاب ہی ان کی کتاب ہے صفہ نمبر 244 ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی یہاں پر تجلیات رحمانی کے حوالے سے نکل کیا ہے صفہ نمبر 233 کہ ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے ایسے موقع پر فاتحہ خلف الامام پڑھ لینا چاہیے تاکہ امام شافی کے مذہب کی بنا پر نماز ہو جائے یعنی یہتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں جو سارے کے سارے اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھی جائے گی سری نمازوں کے اندر بعض اہل علم قائل تھے بعض کہتے ہیں کہ جہری نمازوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سکتات کے اندر پڑھیں گے یا امام سے پہلے پڑھیں گے یا امام کے بعد پڑھیں گے اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جب امام صاحب قرآن مجید کی تلاوت درست نہ کر رہے ہوں تو اس وقت مرتدی کو چاہیے کہ وہ صورت الفاتحہ کی تلاوت کر لے تو یہ سارے حوالاجات ہمیں بتاتے ہیں کہ چوٹی کے علماء اس بات کے قائل رہ چکے ہیں لہٰذا قرآن اور حدیث کا جو موقف پیش کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھی جائے گی وہ بالکل درست موقف ثابت ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی